اسلام علیکم ویورمیز گتوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جی میں مامو حاشر اور سمید نکلے ہیں ٹور پہ پیدا لی آج ہم کار پچھے پارک کر دی ہیں تو آج ہم بزار کے دور جا رہے ہیں میں نے کہا چلیں آپ لوگوں میں دکھاتے ہیں بزار کی پشاور کی سیار کرواتے ہیں مختلف جگہوں پہ جائیں گے یہاں سے ہم گزر رہے ہیں مامو یہ کون سی جگہ ہے یہ تاثیل ہے یہ اس ٹیم ہم تاثیل میں کھڑے ہیں یہ پچھے جی ریزیڈنس آف جرنل کوئی گورنر پشاور تھے یہ رہے ہیں اٹھارہ سو اٹھتی سے اٹھارہ سو بٹالیس تھا گورنر پشاور کے رہے ہیں انگریز تھا کوئی جب انگریزوں کی حکومت تھی یہاں پہ تو یہ ان کا تھا محل گورنر آؤس یہ بنا ہوا تھا پچھے دیکھ سکتے ہیں اب اس کی پھر ریونیشن وغیرہ ہو رہی ہے سارا دوبارہ کارنے ہیں کچھے کام ہو رہا ہے پچھے جیسے آج کل کے گورنروں کے ہوتے ہیں محل ویسے ہی ہے یہ بھی گورنر کا محل ہے اور اس کو آپ دوبارہ کارنے ہیں سیٹ اس کے اندر آسارے قدیمہ بھی نکلے ہیں اور اصل میں یہ ایشو کی وجہ سے بند ہے یہ پارگوی ورنہ اندر سے آپ کو بتاتے ہیں پورٹ سریٹ ہے جی دیکھ سکتے ہیں آپ بیٹنے کی جگہ جگہ انتظام انہوں نے کیا ہوئے اور لائٹنگ ویرہ دیکھیں یہ رات کو لائٹنگ ویرہ جال جاتی ہیں بڑا اچھا محول ہوتا ہے یہاں پہ لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں کعوے پی رہے ہوتے ہیں آگے اور کھانے پینے کی دکانے وغیرہ بھی ہیں ہوتل وغیرہ ہیں ہارا کچھ ہے ہم لکھائیں گے گھر بھی آتے ہیں امارتنگ دیکھنے پرانی ہیں بہت انگریز دور کی یہ انہوں نے ابھی وہ کسٹرمائز کر دی اس طرح کی ہے اچھا یہ کسٹرمائز کی ہے یہ پورا اس طرح اچھی سی لک آجائے دیکھیں کتنا پیارے دروازے یہ وہ پرانا بھار ہے یہ پرانی ہوں کچھ انہوں نے کسٹرمائز کی یہ وہ بہت سی لک آجائے وہاں سے ٹوٹی بھی ہی یہ دیکھیں پرانا فشاور ہے یہ دیکھیں جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے اتنے پیارے بنچز بنائے ہوئے ہیں لو یہاں سمیر خان بیٹھ گیا ہے چل آگیا ہے کلا آگے جلیں یہ دیکھیں اس طرف یہ بنا ہوا ہے زاد کو بہت رونک ہوتی ہے یہ دیکھیں جی شیئی یہاں پر کنول جگہ جگہ کلول ہوتی ہیں باڑے شوق سے کھاتے ہیں پشاور کے لوگ ساتھ چلے ہوتی ہیں اور وہ کچالو avaientشارڈ یا یہ کچالو بڑے ہوئے ہیں تو یہ لوگ بہت شوق تھے ہیں پشالو چنے کرو ایک کلول یہ روٹی ساتھ کھاتے ہیں خمیری جو ہوتی ہوتے ہیں drrs ک해서 پشاور پکھائیں پشاور کے ایسے ڈریس ہوتے ہیں کریہ ابس هذا لوگ پیند کسٹار چلیں آگے چلتے ہیں شوار میں لاغ رہے ہیں جیسے پورے پاکستان میں شوار میں مشہور ہیں یہاں پہ بھی شوار میں جگہ 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 گھنٹا گھار ہے اور ادھر بیک سائیڈ میں ہماری مینہ بزار ہے یہاں پہلے نالا بگو کا گھار ہوتا ہے محمود گھارا کسی شادیاں نہیں ہوئی سے ہم یہاں آتے تھے اور بہت مزا آتا ہے بڑا انجوائے کرتے تھے بزار میں تھا گھار تو بہت رونگ ہوتی ہے اوپر کھڑکیوں ہیں ہم نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا بچوان ہم نے گزارا ہے یہاں پہ مینہ بزار میں یہ گھنٹا گھا رہا ہے یہ پشاور کا موس چھہمس پلیس ہے یہ فش والی دکانے آئی ہیں جی یہاں فرائی بھی کھار رہے ہیں اور آگے دیکھیں کچھی بھی میر رہی ہیں ساری آگے ایسے ہی دکانے ہیں ساری آگے دیکھیں کچھیں ہر کسام کی ہے یہ چھوٹی کونسی ہے یہ یہ کہ چھوٹی ہے کونسی ہے یہ آپ کھانٹا کا آرہکہ نیچے بہن چگئے ہیں اگرس کا بقت بسو دیا ہے یہ کنی کی ہے یہ بہت بھی ایسے ہے یہ رہا ہے یہ اس کے لیے چھوٹی سے چھوٹی ہے یہ چھوٹی ہے اور یہ چھوٹی ہے مامو صاحب بوچھتے ہیں کہ مامو یہ کیا ہے یہ جو ہے یہ اسے بے کہتے ہیں نا پشتوں میں اسے برسنڈے کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ مشہوم ہوتی ہے یہ گندی سی زمین ہوتی ہے نا دلدلی یہ ادھر پیدا ہوتی ہیں یہ چیزیں اور یہ بانس کی ایک قسم ہے یہ سالن میں پڑتا ہے گوشت کے ساپ پاکا سکتے ہیں ایسے بھی بنتی ہے اس کو کمر کی تکڑی کہتے ہیں کمر کے ککڑی اندی زبان ہے کمر کے ککڑی اس کو پنجاب میں ندرو کیسے ہیں یہ بچوں کے جوتے کتے پیارے پیارے ہیں پٹھانوں کے بچے یہاں سے بیانتے ہیں یہ چوگ یادگار ہے بچپن میں ہمیں آتے ہیں مامو گرہ کے ساتھ سب سے بڑے جو مامو دیں خانگل مامو ان کے ساتھ آتے ہیں چھوڑے چھوڑے سے ہوتے تھے تب مینا بزار سے یہ قریب ہی ہے تو یہاں آتے تھے ہم دیسی انڈے لے گئے بیٹھیں یہ سارا انہوں نے چینج گار دی ہے پہلے یہاں باغ ہوتا تھا اور اس میں ہم کھیلتے تھے آگے کرنسی چینج گئی شوپ سے ہیں اس طرف یہاں بچپن ہمارا یہاں پہ گزرائے یہ چونگ یادگار میں کھڑے ہیں اور سامنے گھنٹا گھا رہا ہے اور اسی سے آپ تھوڑا تھا کے جائیں گے تو مینا بزار آجا گا جہاں پہلے ناناپو کا گھار ہوتا تھا یہ دیکھیں جی ایمبلی یہ نمکو ڈرائی فروٹ کی شوپ آئی ہے دیکھیں یہ جی کرود ہے یہاں کے یہ کتنے کا پیکٹ ہے تین سو کا ہے کتنے دانے ہوتے ہیں یہ پیکنگ میں ساری چیزیں ڈرائی فروٹ کی دکاندار لے گے جاتے ہیں پھر دس ہر بے کا پیکٹ دیتے ہیں یہ ملڈی ہے نیس یہ مختلف چیزوں کی دکانی ہے اچھا سمیر کے لئے کار کا پوچھ رہے ہیں جی چودانس ہوگی ہے چارجنگ والی کار ہے چودانس ہوگی با سر یہ ہول سیل کی مارکٹ ہے ساری اب کھلونوں کی آگئی ہے یہ دیکھیں جی کعوہ بن رہا ہے در جیسے پنجاب میں ہر جگہ چائے پیتے ہیں پلاتے ہیں کوئی آیا گیا ہو تو یہاں پہ کعوہ یہاں پہ چائے بہت کام پیتے ہیں لوگ کعوہ ہی زیادہ پیتے ہیں منگل ہے اس لیے یہاں پہ زیادہ راشنی ہے نہیں تو یہ کباب ہوتے ہیں یہاں پہ لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ یہ کچھ سیل کرتے ہیں کتنے کا ہوتا ہے ایک دانہ یہ تیس رو پہ ہوتا ہے لوگ کچھے لے جاتے ہیں گھروں میں فریز کار لیتے ہیں پھر ٹماتروں ایک گڑائی وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں یہ بنا کے کھاتے ہیں یہاں پہ پشاور میں ایسی ہوتا ہے یہ کچھے کباب ملتے ہیں پنجابلی سائیڈ پہ تو نہیں ہوتا یہ دیکھیں اب یہ آڈر آیا تو وہ پیک کر رہے ہیں تیس کا ایک دانہ یہاں رول سموشے وغیرہ لگ رہے ہیں یہ در علو والی ٹکیاں برگر لیڈیز کپڑوں کی دکان ہے دیکھیں یہ پوری مارکٹ ہے لیڈیز کی یہ برائیڈل بھی لگے ہیں بیچ میں ڈریسز پشاور میں بہت سستے ہوتے ہیں ڈریسز وغیرہ برائیڈل وغیرہ جو ہیں لوگ پنجاب سے بہت دور دور سے آتے ہیں لوگ سترچ یہاں شاپنگ کرنے جپانی گوڑا بھی ہوتا ہے یہاں بہت وہ اب لیڈیز ہوتی ہیں اس وئے ہمیں زیادہ بناتا نہیں ہوں پلشی پلشی کہتے ہیں پلشی کے جوڑے ہیں ویلوڑ جی سے کہتے ہیں ہم لوگ چار پانچ ہزار آٹھ ہزار صرف ویلوڑ کے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جس چیز کی شعب ہے جس کپڑے کی تو اس کے بعد بہی ہوگا سمیر تھاگیا مامو نے اسے اٹھا لیا گوڑ میں یہاں مجھ پر بوجھ بنا ہوئے پیرے تھوڑا بوجھ یہ بھی ہم پر ڈال رہے سویہ دیکھیں یہ سا جی میرے نانا ابو کا گھار اور یہاں پہ ہمارا سارا بچون گزرائے وینڈوز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم باہر نکلے ہوتے تھے اور نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ مینہ بزار میں ہے مینہ بزار میں یہ گھار تھا بڑی یادیں اس گھار کے ساتھ وہ اوپر چھوٹی بھی وینڈوز آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں سے ہم نیچے دیکھتے تھے یہ نیچے سائی دگانے مامو گھارا کی ہوتے ہیں نانا بو گھارا کی یہاں ایک میرے مامو کی ہوتی ہی شعب وہ بیٹھتے تھے اب مامو جا کے میرے ہیں ساروں سے پرانے جو جاننے والے تھے میں ستارے کا کام کرتے ہیں یہ سارا ہاتھ سے کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک موٹی لے کے بڑے میند کا کام ہے بہت ٹائم لگتا ہے نماز پڑتے ہیں سارا بچپن ہمارا یہاں پہ گزرا ہے اس مسجد میں جاتے ہیں مامو کے نماز پڑھنے یہاں وضو کرتے ہیں وضو کی پہلے باہر ہوتی ہے یہاں سے چیزیں لے لیتے تھے وہ جو چنوں والے کھڑیں ان سے ہم لے کے جاتے چنیں اور ناشتہ گرا کرنا صبح کا جی جانے لگے واپس میرے بچپن کا بہت حصہ یہاں بے گزرا ہے اس گھار میں بڑی یادیں ہیں بڑا آ کے رہتے ہیں یہاں بے بڑا مزا آتا تھا یہ دیکھیں بیسن والے آلو یہاں بہت شوک سے کھاتے ہیں ہمیں جان جا بھی آتی ہیں تو یہاں سے ضرور لیتی ہیں بیسن والے آلو کو کھاتے ہیں یہ پکوڑے بڑے ہوئے ہیں یہ کوئی ٹکیاں سی بنائیں ہیں انہوں نے یہ چرگہ پورا پرائی کر کے دیتے ہیں اور ہیں بان رہے ہیں بچھے بیسن میں آلو تال کے ہمارے لیے کھاتے پکوڑے کھاتے ہیں بیسن والے آلو ہی کھاتے ہیں شوک سے راستے میں ہاتے کھاتے جائیں گے ہم جی آلو کھا رہے ہیں اپنے بیسن والے سمیج نے روڑ آلی کہتا ہے بوتل پینی میرا دل خراب ہو رہا ہے جب بھی بوتل پینی کی دیتے ہیں دل کا بچہ ہوتا ہے جب بوتل نہیں پینی ہوتی ہے بوتل لے سوا پکڑ مجھے پلا رہا ہے پاپا مجھے پلا رہا ہے ہم بیٹھ کے آپ کھا بھی دیں جی پھر بینجو رکھے ہمارے لئے آپ لوگ کھائیں گے بہت مزے کی ہیں یہ پکوڑے ہمارے لئے بیٹھ کے دیتے ہیں بہت مزے کی ہیں ہم لوگ بوت کھاتے ہیں جب بھی آتے ہیں ہم در گھوم پیر رہے ہیں تو یہ لے لگتے ہیں ساتھ کھاتے رہتے ہیں ساتھ شوپنگ ہیں کھومو پھرو انجوائی کرو پچھے پچھے دونوں بیٹھے ہیں بوتل بی رہا ہے ہاشی ساتھ بیٹھا کھا رہا ہے سبب کریں سبب کریں آپ پیتے ہیں آپ پیتے ہیں وہ کیسے پییں گے موبائل کے اندر ڈالیں گے ہاں سب مزے لیں ہاں دیکھیں یہ راستے میں پیشوالی شوپ پیاری پیاری کلر کھول لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے اے یہ دیکھیں آشیر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا لمبی سی مچلی ہے مچلی ہے یہ چیپ سی کتنی لمبی اور فتلی سی ہے سام جاسی لاغری ہے جو ہم نے جان سے سفر شروع کیا تھا وہیں پہ یہ بزار کا ٹور ہتم کرتے ہیں پیشاواللہ اب جا رہے ہیں ہم مامی کے چاچو کے گھر وہاں انہوں نے کوئی کھیرو گیرا بنائی ہوئی گیا اور ہمیں پلایا گیا آپ لوگ آئیں سارے تو اب ہم سارے وہیں جا رہے ہیں مامی گیرا ادھر ہی ہیں پہلے ہی تو اب ہم بھی جا رہے ہیں جی